السلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ welcome back to my channel india versus south afrika کے مابین جو first test match ہو رہا تھا وہ تیسرے دن ہی اپنے اختصام کو پہنچ چکا india کی ہار کے ساتھ india has lost this test match by an inning and 32 runs اور یہ ایک بہت ہی زیادہ huge margin ہے وہ بھی india جیسے ٹیم کے لئے میں نے تو خیر جو predict کیا تھا یا مجھے جو لگا تھا کہ بھئی india بہت ہی tremendous form میں ہے and south afrika کے پاس چونکہ اتنا experience نہیں ہے although ان کا home ground ہے but experience نہیں ہے india is so much experience side and there was koli, sharma and all بہت ہی اچھا ان کا ہے کہ youngsters and seniors کا combo تھا اور میں نے یہی پڑک کیا تھا کہ بھئی south afrika اس بار لگ رہا ہے کہ ہار جائے گا india ہے کہ create کر سکے گا history but india has failed once again in south afrika and i don't know کیا ہو جاتا ہے india کو south afrika میں جا کے میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھئی اتنی اچھی ٹیم اتنا اچھا combination اتنی اچھی bowling line up but کیا ہو گیا india کو south afrika میں جا کے اور نورمالی کیا ہو جاتا ہے india کو south afrika میں جا کے but ہے کہ مجھے یہ ہوا کہ شاید وہ ہی ہوتا ہوگا india کو جو پاکستان ٹیم کو australia میں جا کے ہو جاتا ہے یعنی ایک عرصہ دلاز ہو چکا ابھی تک south afrika کے سرزمین پر کوئی test match نہیں جیتا test series تو بہت دور کی بات ہے بہت ہے کہ یہی چیز کچھ ہوتی ہوں گی india کے ساتھ south afrika میں جا کے اور بہت ہی زیادہ خیر مایوزکن پرفارمنس رہی with the bat india کی with the ball week ہے تھوڑی مایوزکن نہیں رہی just bumra ہے کہ اچھے پرفارمنس دے رہے تھے اور کچھ تین چار وکٹے ہیں کہ bumra نے لیں ہیں چار وکٹے لیں ہیں اور بہت mind blowing پرفارمنس دی ہے bumra نے but overall اتنی اچھی indian team نے پرفارمنس نہیں دی collective effort نہیں تھی with the bat پہنے ایننگ میں دیکھیں تو جس سکیل راہل کھڑے تھے اس کے علاوہ اور کوئی batsman نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا دوسری ایننگ میں دیکھیں تو king koli was there اور اس کے علاوہ کسی بھی batsman نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا اور king koli نے 76 runs بنایا ہے دیکھو تو 131 runs total india نے بنایا ہے اس میں 76 runs تو koli کے ہی ہیں چال کچھ 14 runs کچھ extras کے ہیں اس کے بعد آپ خود ہی انجازہ لگا لیں کہ بکیا batsman نے کتنے runs بنایا ہے تو بہت زیادہ disappointment ہے انڈیا کی with the bat اور روی شرما کے لئے بھی disappointment کی بات ہے کیونکہ دونوں اننگ میں وہ کچھ کمال نہیں کر سکے گل بھی second اننگ میں تھوڑا سے impressive لگ رہے تھے بٹھ پھر آؤٹ ہو گئے آئیئر کچھ نہیں کر سکے دونوں اننگ میں چلو کہ kiel نے پہلی اننگ میں انڈیا کو بچھایا تھا لہذا match کافی ٹائم پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا اور ہے کہ کوھلی نے بھی کھلی اننگ میں کچھ تیس runs کر لیا تھے اور ابھی 76 اننگ کے لئے اور وہی آپ دیکھ لیں کہ جیسے ورات کوھلی کا ہے کہ top scorer ورات کوھلی ہے انڈیا کے second اننگ کے 76 runs کے ساتھ اس کے بعد جو second top scorer وہ سبھلی سبھلی 26 runs تو جس سم اپس بھائی بھائی بیٹلز نے کیا کیا بہت از از بہت دیس پرورمانس دی ہیں انڈیا کی ٹیم نے بہت از خیر خیر دس ہوں کے فانس کیونکہ میں خیر ایکس پیدا کہ انڈیا جیت جائے گا انڈیا بہت اچھی فرم انڈیا انڈیا اکانس سبھلی جس 开 اگر دو آنڈ سبھلی آنڈیا ل.'s دانے دنیا جیت بہت بہت سبھلی رو آئی سبھلی رائد سبھلی تو بھی سیریز نیول ہوگی جیتیں گے نہیں وہ تو خیر انڈیا کو باؤنس بیک کرنا چاہیے کیونکہ انڈیا کے پاس تمام وہ فیسیلٹیز ہیں انڈیا کے پاس تمام وہ گرس ہیں کہ انڈیا باؤنس بیک کر سکتا ہے انڈیا کی ٹیم بہت on پیپر اگر دیکھا جائے تو ساؤتھ آفریکا کی ٹیم کیا انڈیا کی ٹیم کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں تھا کوئی مقابلہ نہیں تھا but hats off to ساؤتھ آفریکا جس نے without their captain i think babuma تو کھیل بھی نہیں تھے بیٹنگ کرنے بھی نہیں آئے کچھ ان کو problem ہو گئی ہے کچھ انجر وغیرہ ہو گئے without captain کیا شاندار پرفارمنس ہی ہے and i don't know پتہ نہیں ایک تو یہ babuma کو captain بنا ہے he کیوں ہے کیا مطلب مجھے تو کوئی اس میں captain والی کوئی feeling نہیں لگتی کوئی captain والی اس میں مجھے تو کوئی گرس نہیں لگتی world cup میں بھی پتہ نہیں کیا ایک کس طرح کیا ہے کہ کیوں رکھا ہوئے بھئی بہت اور بہت سالے ہیں ان کے پاس option so کچھ ہے خیر ان کے پاس بھی کچھ ایسا ہے کہ اتنے کچھ quota رکھاوا ہے کہ بھئی سیاہ فام اتنے ہوں گے اور سفید فام اتنے ہوں گے تو شاید اسی طرح کا کچھ ہے کہ ان کا quota رکھاوا ہے but still بھائی مطلب سیاہ فام ہی اگر آپ کا کچھ ہے quota کہ آپ کو captain رکھنا ہے تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے i mean babuma کے ساتھ یہ ایسا کیا ہے کیا ان کے ساتھ کچھ سرخہ آپ کے پڑھ لگے ہوئے ہیں مجھے تو کچھ قائدانہ صلاحیت نہیں نظر آتی babuma میں and personal performance بھی ان کی کچھ نہیں ہے i mean team ایسی اس میں چلو نہیں کبھو کر سکتے ہوں گے but still ہے کہ ان کو آنا چاہیے تھا last may بھی وہ batting tending نہیں ہے چلو وہی ہے کہ South Africa cricket board کو ہی کچھ اس سے کچھ مسئلہ نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھی بھوما مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھا captain اس نے زبادہ سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا captain ہوتا تو یہ team کہاں سے کاف ہو چی بھی ہوتی i mean without captain بھی اس نے انڈیا ریسی team کو defeat دے دی number one test کی team ہے india and WTC final بھی کھیل کیا ہی ہو تو مطلب they lost but still ہے کہ WTC violin کے لئے qualify کرنا second consecutive year is not everyone's cup of tea so india is a good side and india کو defeat دینا وہ بھی South Africa جیسی young team کے لئے بہت ہی بڑی بڑی achievement ہے and تمام ستائش کے وہ حق دار ہے ان کو مننی چاہیے South Africa کی team کو اور Jensen was mind blowing as I said کہ اچھی bowling انہوں نے کی ہے batting انہوں نے بہت اچھے کی ہے and اس کے بعد ہے کہ جو Dean Elgar بھائی دو سو لنس سے بچارا ہے کچھ پندرہ لنس کے دوری پر تھا but still کیا کمال مائن بھائی پر فورمانس اور اس کے بعد درمارکو Jackson نے آکے sorry Jensen نے آکے کیا زبادست دی گیا اور سے پہلے کگیسو روڑا نے کھل تو وہی پہ ختم کر دیا تھا روڑا نے جو پانچ وکٹے چھے وکٹے کچھ لے لیتی انہوں نے پانچ وکٹے لیتی پہ ہی ختم ہو گیا تھا اور اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا بھرگر نے تو that's some of the whole test match بھائی مجھے تو بہت دسپوائنٹ کیا انڈیا نے i was expecting کہ اس بار انڈیا جیتے گا بات چلو بہت ہی اچھی پر فورمانس دی ساؤ آفرکا نے چار سو آنٹ رنز بنایا ہے اور وہی کافی رہے انڈیا کو دو بار all out کر دیا انہوں نے mind blowing man سمپلی mind blowing سو خیر اگر انڈیا آگیا تو انڈیا آگیا وہ باؤنس بیک نہیں کر سکے گا لیکن انڈیا باؤنس بیک باؤنس بیک اچھا فائٹنگ test match دیکھنے کو ملے اور انڈیز اگر لیول کرتا ہے تو وہ بھی انڈیا کی جیتی ہوگی بات انڈ پیپر جو ہے کہ انڈیا ساؤ آفرکا میں تیسریز نہیں جیتا تو وہ نہیں کر سکے گا بات سیل ہے کہ اگر سیکنڈ میں جیتا ہے تو انڈیا کی فتائی کی لائکی سو خیر that was it from this video لائک کیجئے گا شیئر it with your friends and family and do subscribe to my channel for more such content اللہ حافظ